موسیقی 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 اسلام علیکم آپ کو بہت شکریہ ہمیلٹن آنے کا میں آج بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ علی سلمان صاحب پھولپتی آٹ کلچر لے کے آئے ہیں اور ہمارا پاکستان بزنس اسوسییشن پلس پلس ہمارے کونسلیٹ جنرل اور پاکستان مستر عبدالحمید اور سب دوستوں نے بہت تعاون کیا ہے اور وی ورک ہارڈ فر دیس آرگنیزیشن ٹو پرموٹ پاکستان ان ویل کیپ پرموٹنگ پاکستان تھانکیو پاکستان زندہ بات میں نے نام شبیر خان ہے میں پاکستان بزنس اسوسیشن کا چیئر میں ہوں اور ہمارا پاکستان میں آج جو ہم نے یہ پروگرام دیکھا ہے مجھے بہت خوش ہوئی ہے کہ پاکستان کے ماشاءاللہ یہ پھولپتی جو پروگرام ہے یہ اتنا ماشاءاللہ پاپلو ہے کہ پوری دنیا کے اندروں نے پاکستان کا نام روشن کیا اور سب طرف ماشاءاللہ میں نے ان کی نمائش جو دیکھی ہے بڑی انسپائرنگ ہے اور یہ ماشاءاللہ یہ پاکستان کا یہ ہیملٹر میں جو ہم نے انعقاد کیا ہے بہت بڑی تعداد میں ہم نے دیکھے ہم پاکستان کے خواتین اور حضرات بچے سب یہاں موجود ہیں تو مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہ آرگنیزیشن ہم نے کی یہاں پر گرینڈ اولیمپیا کی تعاون سے اور یہ ماشاءاللہ کافی کامیاب ہوئی ہے اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ ہم پاکستان کو ایک نامیشی طرح روشن کرتے ہیں اور اپنی آنے والی جنریشن جو ہے پاکستانی بچوں کے لیے یہ بہت انسپیریشن ہے کہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ جو ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا یا ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم اس کو اس کو یہ ہمارا جو پروگرام ہے اس کو ہم بچوں تک بچائیں بہت بہت شکریہ اسلام علیکم میرے نام امتاز احمد اور میں بھول پتی کا اور یہاں تک یہاں پہ آنے کا جو مقصد ہے وہ ہم یورپ سے یہاں پہ آئے ہیں تین مہینے سے ہم ٹریول کر رہے ہیں تو مختلف کانسلیٹ کے ساتھ ہمارے مختلف پروگرام تھے ابھی ہم پہنچے ہیں ٹورانٹو میں سی جی صاحب کے کہنے پہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو یہاں پہ بہت انہوں نے ایک میٹنگ رینج کی تھی یہاں پہ بزنس مین کمیونٹی کے ساتھ تو یہاں پہ آئے ہم نے لائیو پینٹنگ کی اور لوگوں نے بڑا اپیشیڈ کیا اور لوگوں نے اپنے آٹ کو اپنے ملک کے کلروں کو جو ہم نے پوری دنیا میں ان کو اپنے کلر کے حساب سے اپنے ملک کا روشن مستقبل اور روشن چہرہ اور کلر فل چہرہ ہم نے دکھانے کی کوشش کی ہے بہت شکریہ تینکیو ویری مارک میرا نام امین خٹک ہے آج یہاں پہ پول پتی کا جو سیلیبریشن ہو رہا ہے ہیملٹن میں ہمارے پاکستان کانسل جنرل اور ہماری گورمنٹ کے جتنی بھی ٹیم ہے یہاں پہ سارے آئے ہیں اور ایک بہت ہیلتی ایکٹیویٹی ہے کہ پول پتی جو آرٹسٹ ہے جو پاکستان میں ایک بہت نارمل ہم ٹرک اور مختلف اس پہ یہ پینٹنگ دیکھتے ہیں اور ان کا ایک محبت ہوتی ہے آرٹ کے ساتھ اس کو ہم انٹرنیشنل لیول پہ یہاں پہ یہ شیئر کیا جا رہا ہے ڈیفرنٹ کنٹریز سے یہ لوگ ہوتے ہوئے آج کینیڈا پہنچے ہیں اس کلچر کو اس جو ہماری جو آرٹ ہے پول پتی اس کو پرموٹ کر رہے ہیں ایک بہت ہیلتی ایکٹیویٹی ہے کہ ہماری یہاں پہ جو کینیڈا میں ہماری جو نئی جنریشن ہے ان کے ساتھ بھی ہمارے کلچر کو ہم شیئر کر رہے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کونسلیٹ کو ٹورنٹو کو اپریشیئٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا ہے اس چیز کو یہاں پہ لانے کے لیے اس کی آویرنس اور پاکستان کا نام آرٹسٹ ان آرٹسٹوں کا نام آگے لے کے آئے ہیں تو ان کی بہت بڑی ایکٹیویٹی ہے میں بہت اپریشیئٹ کرتا ہوں ایک بہت ہیلتی ایکٹیویٹی ہے السلام علیکم جی ہم یہاں پاکستان سے جو پھول پتی آرٹسٹ یہاں پہ آیا ہے ان کے لیے یہاں ہوئے ہیں اور میرا جو پیغام ہے پاکستانی کمیونٹی کے لیے کہ یہ پاکستان کا صاف ایمیج ہے یہاں پہ ہم ایک پروریل سوسائیٹی میں رہ رہے ہیں اب ان چیزوں کو ہم پرموٹ کریں گے we can show that we love art and culture and that's our recognition so I request all of you to support this art because this is our folk art represent پاکستان and this is the soft image of پاکستان thank you اسلام علیکم میرے نام ہے علی سلمان انچن میں فاؤنڈر کریٹیو ڈیریکٹروں پھول پتی پروجیکٹ کا آج کل ہم ہم ہمیلٹن کی شہر میں آئے ہیں ہمیں پاکستان سی جی نے ایونٹ اورگنائز کیا تھا یہاں کی بزنس کانسل کے ساتھ اور ہم نے یہاں پہ لائیو ڈیمانسٹریشن بھی کی اپنی پریزینٹیشن بھی دکھائی ہے جنیا پر میں ہم نے ٹرک آٹ کیا ہے تو بڑی خوشی ہوئی یہاں پہ آگے اور کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پہ کینیڈا کے اندر ہم پاکستان کے رنگوں کو کلرز کو اور ثقافت کو اچھے طریقے سے پریزینٹ کریں پھیلائیں اسلام علیکم میرے نام ہے ندیم شیخ ایسی لا ہے احساسہم ہم جانے جمعیز ہیں gösterде ہم جو باست reinforce کی جا عم نقبی تجو کرarbeit کرمل اور ہم جانا می引ی Mr.p کان چاہیں گا maniq دا دا